اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل فرجہوں میں اس وقت پہاڑوں کے درمیان ایسی جگہ پر موجود ہوں یقیناً جن کے اس منظر کو دیکھ کے آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ شاکر بھائی آج کسی امام زادے کے پاس آیا ہوا ہے یا کسی سید زادے کے پاس میں سید زادہ تو نہیں ہے جن کی میں زیارت کرا رہا ہوں مگر یہ سیدوں کے در کا غلام ضرور ہے اپنے دور کا بحلول بھی اسے کہہ سکتے ہیں اپنے دور کا سلمان بھی کہہ سکتے ہیں اسے اپنے دور کا ابو ذر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس وقت جو پارچنار کے مومنین ہیں ان کو جس لقب سے پیچانتے ہیں وہ لقب ہے کہ اس دور کا جو حسن نصر اللہ ہے یا دوسرا حسن نصر اللہ پارچنار کا میں اس وقت پارچنار میں موجود ہوں آگا عرفانی شہید جو ہے ان کی روزے اور ان کی مزار پر ان کی قبر پر سلام کرنے اور فاتح اخوانی میں آیا ہوں تو انشاءاللہ ان کی مختصر زندگی ہمارے ساتھ حاجی صاحب ہیں ان سے معلوم کریں گے یقیناً جہاں پر بھی دنیا میں آپ ہوں گے ان کی جب خدمات آپ جو ہے بتائی جائے گی تو ان کی زندگی کے بارے میں جب آپ کو پتا چلے گا یقیناً آپ فاتح پڑھیں گے جی حاجی صاحب اللہ اتبر یہ شہید علامہ محمد نواز ارفانی صاحب جس کو اسلام آباد میں بے گناہ شہید کیا گیا اور پارا چنار میں ان کی اتنی بڑی خدمات ہیں ابھی تک تو آپ نے جتنے دنیا بر باہر ہیں آپ نے عارف الحسین حسینی کا نام سنا ہے ان کی بڑی خدمات ہیں اہل تشیع پاکستان مگر اس کے بعد اگر کوئی پارا چنار کی سرزمین پر کوئی شخصیت ہے تو وہ ان کی ہستی ہے علامہ محمد نواز ارفانی صاحب میں پہلے دن ہی جیسے پارا چرار میں قدم رکھائے تو ان کی حاضری پہ آیا ہوں تو یہ پہاڑ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورتی شاید ہی آپ نے کہیں دیکھی ہو ہاں جی یہ پہاڑ کا نظارہ دیکھیں کوہش سفید کوہش سفید اسے کہا جاتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کوہش سفید کی قریب سے قریب ویڈیو دکھا سکتے ہیں میرے موبائل میں جتنا زوم ہیں اس کو کھینچ کی آپ کو پھکا دیتا ہوں اگر اس پاہر پہ کوئی بندہ بھی ہوگا تو ذریعہ نظر آئے گا چلے جی یہ آپ نے ویڈیو کے ذریعے سے زوم دیکھ دیا چلے اللہم صلی اللہم اندر داخل ہوتے ہیں بہت تھنڈے بہت تھنڈا ہے قائد ملت شہید علامہ شہید محمد نواز عرفانی والد گل امان پیدائش کی تاریخ نائنٹین سیونٹی اور شہادت جو ہے ان کی ہونی سے دوہزار چودہ اس لحاظ سے ان کی جو ایج بنتی ہے فورٹی فور میرے خیال سے بنتی ہے تو فورٹی فور ایج میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے تو ہمارے حاجی صاحب جو ہے اندر بلکل بتائیں گے ان کے بارے میں جی بسم اللہ حاجی صاحب جس طرح ان کی قربانی ہیں یقین ان یہ سامنے ہوتے تو ان کے ہاتھ اور ماتے کو چومنے کے لائک ہیں اور اب ان کی قبر پہ آئے ہوئے حاضری اور فاتحہ کے لئے تو ضرور ان کی قبر کو جمعنا باعث فخر سمجھتے ہیں میچ سن سے اپنے سن اور ہن تمام مومنین کی طرف سے ان کی نیابت میں اور دنیا بر میں جہاں پر بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت تک برقرار رکھے گا کہ شہید جب قربانی دیتا ہے شہادت دیتا ہے اللہ کی رہا میں دین محمد وعالی محمد کی محافظت میں تو رب العالمین ان کو اس طرح نوازتا ہے آپ کے سامنے ان کا روزہ ہے آپ کے سامنے ان کی خبر ہے آپ کے سامنے ان کی خدمات ہیں کہ پارچنار کے مومین آج آرام سے ہیں وہ اس سرمائے کی وجہ سے تو اگر آپ کو پارچنار آنا ہو تو شہید عارف الحسینی حسین حسین حسینی کے بعد محمد جو سامنے ان کی خبر مبارک ہے جی تو وہاں پہ میں انشاءاللہ ہم جائیں گے ضرور جب جو ہی جبلوں کے درمیان ان کا روزہ نے حبر مبارک ہے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا فاتحہ پڑھیں مہاجزہ آپ ان کے بارے میں ہاں کچھ بتائیں کہ آپ نے بڑی انٹریس بہت ہی معلومات دی مجھے تو اس سے پہلے زیادہ زیادہ نہیں مگر یہ معلوم تھا کہ علامہ صاحب کو یہاں پہ شہید کیا گیا اور کیا کیا خدمات تھی اور جب وہ آپ نے بتائے کی کہ شہادت ہوئی تو لوگوں نے ان کے روزے کیلئے کس طرح حصہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی صاحب جس طرح آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی اس کی زیارت کر کے ہوا کی امی معصومین کے نزدیک جو شخصیات جس علماء کرام نے خدمت کی دین اسلام کی خاطر اور پک ایجا پری کیلئے تو اس میں آغای النواز ارکوانی کا نام پارچھنار میں آغا آر پسینال پسینی کی بعد دوسرے اور تیسرے سے پہلی بھی پیش نماز گزر چکے ہیں لیکن جو حالات دوہزار ست سے لے کر دوہزار بارہ تک پورا پارچھنار یار غمال تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی کیونکہ شہادت ہم کو اپنے ماں نے دودھ میں پلایا ہے لہٰذا میں اپنے آپ کو اور اپنے دو جوان بیٹوں کو بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا اور ہر پورم پر اور ہر لحاظ سے اس نے جو قربانی کی ہیں ابھی آپ ان کے روزے اور اس کے قبر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کی شہادت کی خبر پورے پارچھنار میں جنگل کیا کی طرح پیل گئی اور لوگوں کا جمع غپیر جس طرح غافمینی آ رہا تھا ایران کو جمع غپیر تھا اسی طرح اس کے جنازے میں بھی اسی طرح جمع غپیر عشق بار آنکھ میں اس کو یہاں دپنایا گیا اور پھر مومنینے اور مومنات نے اپنے زیورات بیچ کر اس کا یہ روزہ بنا لیا گیا تو یہ بھی عائمہ معصومین کی یہ وہ جو کی ہے کہ جو عائمہ معصومین کیلئے کام کرتے ہیں دین موبین کیلئے جنہوں نے اپنے زندگیام بزاری ہیں اور خدمات کی ہیں تو اس دنیا میں بھی وہ جنت کی ہیں اور آخرت بھی وہ جیت چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ علاقواق اس کو ایسی بخشا ہوگا عائمہ معصومین کی شفاعت بھی ان کو نصیب ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ بحق عائمہ معصومین اوانہ وازر پانی کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے اور ان کے بچوں کو اور ان کے اخلقانہ کو اپنے امان میں رکھے حصورت الفاتحہ ماتنے کا حصورت ہمارساد ہاجی گولام نبی صاحب ہے اور اس وقت میں پارچنار میں موجود ہوں اور مجھے فخر ہے ان کی شہادت پر ان کی شخصیت پر اور ہاجی گولام نبی صاحب ان کا بھی میں تعارف کر رہا چلوں انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ انقلاب ایران اور بلکہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے انقلاب دیکھا ہے ایران میں انہوں نے مرشن رشوی کے پیشے نماز بھی پڑی گئے اور ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ امام خمینی جب فیضیہ مدرسے میں اور ان کو جملے بھی یاد ہیں جو محمد خمینی نے کہیں ایران میں وہ ایسی بڑی شخصیات ایسی بڑی شخصیات بلکہ یقین ان کی خدمات ہیں ان کی شاگردوں کے شاگرد ہیں جو ہیں ہمارے پاس جنہوں نے سرمایہ ملت جعفری ہے ہمیں فخر ہیں ان کی شہادت پر اور آپ سب مومین سے اعتماد کروں گا جب بھی پارچنار ہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بہت خوف فراس ہیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھی مومین پارچنار کا آپ کو دعوت دے سکتا ہے آپ ان کے آ سکتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی زیارت کے لئے ان کی فاتح کے لئے آ سکتے ہیں اپنی مومین ہیں اور شیعہ نے حیدر اکرار کی جو ہے یہ بہترین جگہ ہے بارچنار تو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہوئی ہے میرے خیال سے گنجے شہدہ جو ہے ان کے نام جو ہے یہاں پر مزین کیے گئے ہیں اور بارہ امام اور جدہ معصومین کے شہدہ اکربلا کے نام شہدہ اکربلا کے نام تو مجھے خوشی ہے آج کہ میں ان کی زیارت کے لئے آیا ہوں مجھے کوئی کہ میں نہیں ہے کہ میں نے ان کو ہیران میں جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے وقت میں میں نے دیکھا ہے مجھے یاد آرہا ہے کہ میں جب ہیران میں پڑھ رہا ہوں یا یہ نجح میں آتے رہے ہیں مگر یہ کہ اتنا واقف نہیں کیونکہ آپ بھی جب یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی میرے خیال سے یہ آج سے پہلے بتا نہیں ہوگا کیونکہ میری ویڈیو پاکستان نہیں انڈیا نہیں دنیا کا جہاں جہاں کونے میں عزدار رہتے ہیں میری زبان سمجھتے ہیں ان تک یہ ویڈیو جاتی ہے میں آپ تمام مومنین ہوں ہم مومنین جو ہیں جو پرچم سائے مولا غازی عباس کے تلے میں ایک بن کے گھنٹے ہیں یا حسین کرتے ہیں ہمارا رشتہ ایک ہی ہے چاہے ہم انڈیا میں رہتے ہوں پاکستان میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی کونے پہ بھی کوئی بھی ہمیں لبائے کیا حسین کہے گا ہم ان کو سار اور آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں ایک ہی رشتہ ہے ہمارا اور ہمارا پرچم پوری دنیا کا وہ ایک واحد پرچم ہے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کا پرچم کسی اور میں لگا تو بڑا عیو لگا مگر یہ پرچم مولا غازی عباس کا ہے ایسا پرچم جو دنیا کے ہر ملک میں اس کو لہرہ آیا جاتا ہے بڑے شان و شوقت کے اور اس کا احترام کیا رہا ہے تو میں آپ سے آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ فیس بک پہ بھی اگر سرچ کریں گے یا گوگل پر بھی محمد نواز عرفانی صاحب کی خدمات ان کی جب وہ جمعے کے خطوے دیتے تھے تو حکومت جہاں سے لرز جاتی تھی یزید لرز جاتے تھے پریشان ہو جاتے تھے اور ایسی خدمات ہے کہ جس طرح ان کا روضہ بنایا گیا ہے جس طرح ان کی قبر پہ اتنا مزین اور حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے جمعہ یہاں پر لوگوں کا حجوم ہوتا ہے اور سور فاتح کی اور کوئی عزاداریاں بھی ہوتی ہیں اور پرسداریاں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر قرآن خانیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت پیارا ماحول ہوتا ہے اور یہاں پر ایک ہسپیٹل بھی جو ہے تعمیر جو ہے نوم شروع ہے اور ان کی نام سے ایک پوری کالونی ہے بہت بڑی خدمات ہیں جب آپ یہاں پہ آئیں گے کسی بھی پارچنار کے بنگش یا توری کسی بھی آپ مومن سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو بجائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے خطبے دیئے اور کیسے کیسے انقلاب لائے رہے گھر میں ایک گھر میں ایک بندہ اگر انقلاب لاتا ہے تو اس کے لئے بہت بڑی سعادت مگر پوری قوم کو انقلاب میں برقرار رکھنا انشاءاللہ رب العالمین سے دعا ان کے جو شہادتیں وہ ضائع نہیں جائیں کی رنگ لائے گی اور بھی زیادہ ہماری آنے والی نسل ان کے جو خطبات ہیں ان کے جو تعلیمات دی گئی ہیں ہماری یہاں پر بزرگوں کو یہ آگے پہنچائیں گی اور یہ حسینیت پر قرار رہے گی محمد وعالی محمد اس وقت میں موجود ہوں اسی جگہ پر ان شعودہ کے پاس پارچنار میں جو شلاؤ زون جو سامنے پہاڑوں کے درمیان میں نظر آتا ہے وہ دیکھاتا ہوں کتنا خوبصورت ہے اور وہاں کیا ہوا تھا بائیس ہمارے مومنین کو شہید کیا گیا تھا اور گاؤں خیواس میں اور ان کی قبور پہ فاتحہ خوانی کے لئے ہم آئے ہوئے ہیں اور ائرپورٹ یہ پارچنار کا ہے اس کے سامنے گاؤں خواس وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا تھا اور جو واقعہ ہوا تھا وہاں پہ جب جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے یہ مومنین کی قبرستان جہاں پر بھی پارچنار میں ہر قبر کے سامنے ایک دوسری قبر شہید کی ہے انہی شہیدوں کی جو شہادت ہے وہ رنگ لائی ہے اس طرح کے آج کے جو پارچنار کے شیعہ نے حدر کر رہا رہے ہیں سر بلند کر کے پوری دنیا کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی سر بلندی رکھے اور ان کے عزت و عورو کی عفادت کرے اور شیعہ نے حدر کر رہا جہاں پر بھی ان کی عفادت فرمائے اور یہ ایک سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں روزہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ یہ سامنے شہید عرفانی شہید عرفانی محمد نواز تو یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ گیا ہے وہاں پر اور کس طرح انہوں نے ایک دفاع کیا ہے وہ ملعون جو ہیں جو تھے جنازے نہیں دے رہے تھے اور اس کے بعد یہ جب سنا کہ ہم جنازے نہیں دیں گے اور ملعون انہوں نے کہا کہ عورتوں کو بیجیں اور پھر ہم جنازے دیں گے اور وہ لے کے جائیں تو شہید عرفانی خود گئے ہیں اور ان کے ساتھ پورے پارچنار کے مومنین گئے ہیں تین گھنٹے کے اندر ان کو مٹا دیا جو آج تک وہ پھر لوٹ کے نہ آئیں یزیدیت تو وہ یہاں پر وہ گاؤں تھا پرچم عباس آپ لے رہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا مجھے بڑا مجھے سکون ملا جب میں سفر میں آیا کہیں پھر راستے پر دیکھ رہا تھا پرچم عباس کوہٹ میں کبھی ہنگو میں تو مجھے سکون سا مل رہا تھا کہ بھئی میرے مولا غازی عباس کا پرچم پہاڑوں میں جنگلوں میں بیابانوں میں ریگستانوں میں کس طرح لہراتا ہے اور ان کا سایہ ہمارے پرتا قیامت جاری رہی شہدہ کے قبر پہ بھی علم ہے تو میں بڑا خوش ہوں اور میں شکر گزار ہوں حاجی گلانوی صاحب کا اور ان کے تمام اہلیں خانہ کا جنہوں نے اتنی عزت بکشی یہ برف کے پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی تھنڈ ہے اور یہ امید ہے کہ شاید کل یہاں پر برب باری ہو کیا بات ہے جی